اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں بابر کے اوپر بات کروں گی کہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ بہت پریشان تھا اپنے چھوٹے علی بیٹے کو لے کے کہ اس کو دورے پڑھتے ہیں اس کو بار بار فیور آ رہا ہے اور بار بار اس کو ہسپیٹل لے کے جایا جا رہا ہے اور وہی وجہ سے اس نے vlog نہیں بنا پایا تو جائر سی بات ہے جب اپنی اولاد کے اوپر تکلیف آتی ہے تو انسان ہے نا vlogging اور یہ سب کے اوپر دھیان نہیں دیکھے اپنی اولاد کے اوپر دھیان دیتا ہے تو یہ بات تو میں appreciate کرتی ہوں بابر کی کہ اس چیز کو اس نے cash نہیں کروایا چاہتا تو وہ بھی اس کو دکھا دکھا کے cash کروا سکتا تھا اسی لیے میں بولتی ہوں نا ان لوگ 100% گرے ہوئے ہیں نا تو بابر کے اندر تھوڑی سی ہی صحیح لیکن ہے ایتی چیز کے انسان اس کے لیے دو لفظ اچھا بولے باقی ایک تھالی کے چٹے پٹے وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے خیر بابر کے بچے کے لیے بہت افسوس ہوا سنکے اور دعا کرنا آپ سب بھی کہ اس کا بچہ اچھا ہو جائے اور جو بھی اس کو problem ہے جو بھی دورے وغیرہ پڑھتے ہیں تو اللہ اس کو صحت دے صحت والی لمبی جندگی دے اور یہ ساری مصیبتوں سے وہ بچہ باہر آ جائے بہت دوکھ ہوا دیکھ کے اور سن کے کیونکہ چھوٹے بچوں کا سچ میں نہیں مطلب اپنے ہو یا کسی کے بھی بچے تو بچے ہوتے ہیں تو سن کے بالکل اچھا نہیں لگا تو اس کے لیے آپ سب بھی دعا جرور کرنا کہ بابر کا بیٹا ایک دم ٹھیک ہو جائے اور اس کو کوئی دوائی کی کوئی چیز کی مطلب میڈیسین کی ضرورت نہ پڑے آمین سم آمین کر لیتے ہیں تھوڑی سی گلے کے اوپر کہ دلے نے ویڈیو بنایا جس کے اندر وہ فاطمہ کو کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو ختم کر دو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی یہ بات کو تم بڑھاؤ مت تو دلے پٹارہ نے تو دو سال تلق کے کیش کروائی تھی دوسری سادھی کو ہے نا اور دو سال کیا بلکہ وہ آج دن تلق کے بھی اس کو کیش کروائی رہی ہے سیمپتیاں لیتی ہے بےہدہ عورت تو تب تو تو پورا پورا اس کو سپورٹ کرتا تھا تیری تو ٹرولنگ ابھی تلق کے سئی سے شروع بھی نہیں ہوئی ہے اور تو نے بول دیا کہ بس کر دو ختم کر دو اس بات کو مت بڑھاؤ واہ بھئی واہ اگر تیری جگہ فاطمہ شادی کر لیتی یا بھاگ جاتی تو تو کیا کرتا ہے اس بات کا جواب جرور دینا تو چھوپو جاتا تو خاموش بیٹ جاتا تو ختم کر دیتا ان باتوں کو بلکہ تو تو میں کو لگتا ہے پوری جندگی ہی نہیں ختم کرتا اس تک کہ تنہیں آئیشہ کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے تو تو اس کو کیسے بول سکتا ہے کہ ختم کر دو یہ چیزیں بند کر دو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اوکات ہے تیری بولنے کی تو نے آج تک کہ آئیشہ کا پیچھا چھوڑا ہے پیٹارہ نے آج تک کہ کسر کا پیچھا چھوڑا ہے نہیں نا تو تم لوگوں کی اوکات ہے بولنے کی تو اپنی یہ باتیں تو اپنی جیب میں رکھ دلے دلے تو فاطمہ کو بول رہا ہے کہ روج کی دھمکیاں دینا بند کرو یہ پروف ہے وہ پروف ہے ایک ساتھ سارے پروف دکھا دو رسطوں کو مت خراب کرو تو یہ کام تو پہلے تیری دلی کی دلی کر رہی تھی مطلب وہ جو چھمیاں کی بہن ہے جو مرنے والی تھی منوس مری نہیں تو وہ کر رہی تھی روج وہ بولتی ہے میرے پاس میں ویڈیو ہے میرے پاس میں آوڈیو ہے میرے پاس میں پچھر ہے تو تب تو تو اور نہیں آیا بولنے کے لیے کہ جو ہے ایک ساتھ لگا دو اور جو تو اس کو چیلنج کر رہا ہے فاطمہ کو کہ جو ہے وہ لگا دو ایک بار میں ختم کرو تو تو چاہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں سامنے آئے تاکہ تیرے کو اور views آئے کیونکہ تُو اتنا دللہ ہے اتنا دللہ ہے کہ تیری گندی سے گندی چیزیں بھی آئیں گی تو تُو پٹارا کا شاگیرد گندی سے گندی چیزیں بھی آئیں گی اس کو تُو کہش کروائیں گا اگر تیرے میں اتنی سرم اور حیاء ہوتی تو تُو اس دللی کے ساتھ میں جو شادی کیا ہے اس کو تُو سامنے کبھی بھی نہیں لے کے آتا بلکہ تُو شادی ہی نہ کرتا یہ چیز کو سامنے لے کر آکے رکھنا اس کے بعد میں اپنا کمنٹ باکس بند کر کے روز بے شرم کی طرح آکے ویڈیو ڈالنا لانا تہے تیرے اوپر تو تُو جان بوچھ کے فاطمہ کو اکسار آئے تاکہ چیزیں آئے اس کے اوپر بھاتے ہو اور پھر تجھے views آئے تیری دللی کا چینل گروہ ہو تو میں تو فاطمہ کو یہی بولوں گی کہ کوئی بھی چیز لانے کی جرورت نہیں ہے یہ کتنا گھٹیا اور گیرا ہوا آدمی ہے ہمیں اچھے سے پتہ ہے ہاں اگر کوئی ایسا کوئی گیم ہوا ہے جیسے کہ آسیم کا گیم ہوا ہے ان لوگوں نے کیا گیم کر کے دھوکہ دیئے ہے بچوں کو اور فاطمہ کو اگر ویسی کوئی چیز ہے تو وہ جرور لے کر آئے باقی کوئی بھی چیز مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کام کیے کہ لوگوں نے شادی کر لیے لوگوں نے مجھے یہ بولے وہ بولے ایسا کیے وہ سب لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب چیزوں کو یہ صرف اور صرف کیش کروائیں گا اگر کہ ملی ہوئی نہیں ہے تو ورنہ تو بھائی وہ تو دیکھتا ہے پرسو کے دن بھی لائب میں میں نے سنی کہ دلبر لائب تھا اور کوئی الگ ہی نام سے آئی ڈی آئی اور آئی ڈی آئی تو دلبر نے بولا کہ تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا لائب برن کرنا تھا لیکن تمہارا ویٹ کر رہا تھا کہ تم آؤ گی تو میں لائب برن کروں گا تو وہ آئی ڈی بول رہی تھی کہ میں سو رہی تھی تو سب کو یہی لگا کہ وہ فاطمہ ہے تو فاطمہ اس بات کو بھی جرور کلیر کرے کہ وہ تھی کہ نہیں تھی باقی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے ان سب چیزوں سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ جیسی کراچی آئیں گا فاطمہ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گی پھر وہ جائیں گا تو فاطمہ پھر سے بھڑکنے لگیں گی جیسے کری تھی پچھلی بار اور چھمیا کے پاس رہتا ہے جب تک چھمیا ٹھیک رہتی ہے جیسی اس کے پاس سے جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے ایڈمیٹ ہو جاتی ہے بس یہی ڈرامے ان کے چلتے رہیں گے باقی دللہ کر رہا تھا رسطوں کی باتیں کہ رسطے ختم ہو جائیں گے رسطے خراب ہو جائیں گے تو کر رہا ہے رسطوں کی باتیں جتنے کسی رسطے کا لحاظ نہیں رکھا تو نے دو دن پہلے آ کے باپ سے تک رسطہ توڑ دیا میں ان کے لئے مر گیا وہ میرے لئے مر گئے اتنی بڑی تنہیں باتیں کیا اور تو آ کے بات کر رہا ہے رسطوں کی اور یہ جو تنہیں بولا ہے نا کہ پکڑیں گا اس کے اپر سے یہ بول رہا تھا کہ کاس تو اس کے اپنے پاس میں رکھتی تو وہ جرور سنیا کی گردن پکڑتا لیکن تنہیں وہ حق بھی چھوڑ دیئے کھو دیئے علی کو چھوڑ کے اچھا تو تجھے کیا لگتا ہے ڈیڈی دلے کہ چلو علی شاید نہ بھی پکڑے لیکن اللہ تو پکڑیں گا نا جس طرح سے فاطمہ بگت رہی ہے اس طرح سے سنیا بھی تو بکتیں گی فاطمہ نے ایک بچے کی ماں کا دل دکھائی تھی اس کا گھر خراب کی تھی تو فاطمہ اتنا رو رہی ہے اور یہ سنیا نے تو تین تین بچوں کی ماں کا دل دکھائی ہے اس کا گھر خراب کیے تو سوچ اس کا حشر کیا ہوگا تو یہ بات تم لوگ مت بھولو کہ مکہ فاتح عمل ہوتا جرور ہے اور سنیا تو وہ بھکتیں گی فاطمہ اور تونے بھی نہیں بھکتے ہوئیں سنیا وہ سب بھکتیں گی تین چھمیا چھمیا کرتا ہے یہ چھمیا کی حالت ہے پورا وائٹی دیکھیں اور باقی دلے تجھو یہ بار بار بولتا ہے کہ تجھے اپنے گھر پہ رکھنا چھئے تھا وہ اپنے باپ کے گھر رہ رہ تھا باپ خود گھر میں نہیں رہ رہ ہے اور جب سب جنے بولی رہے ہے بلکہ لوگ عائشہ کو برا بول رہے تھے باپ تو بھاگ گیا بھگوڑا اور دیکھو عائشہ کو اپنے بچے کی پڑی نہیں تو بولی عائشہ فاطمہ نے بھولی کہ بھئی آکھے اپنا بچہ لے کے جائر سی بات ہے نا وہ کیوں سمال لیں گی اس نے کیوں سمال لے کا وعدہ کی تھی کیونکہ تُنے اس شادی کا وعدہ کیا تھا جب تُنے تیرا وعدہ تو اس کا وعدہ تو تو کون ہوتا ہے اس کو بولنے والا کہ اس کو گھر سے نہ نکالتی میں تو بہت اچھا ہوگیا حلی کے لیے کہ وہ اپنی ماں کے پاس میں چلے گیا نہ باپ اس کا اپنا تھا اور نہ سوتی لی ماں اپنی تھی اس کا کوئی تھا تو اس خود کی ماں تھی ماں سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا دیکھنے اللہ جیسا ماں دیکھتی ہے تو بہت اچھا ہوا کہ علی چلا گیا اور دللے تجھو اتنا عشق میں ڈھوبا جا رہا ہے سنیا کی گردن تو کوئی نہیں پکڑ سکتا میرے مرنے کے بعد پکڑ لی تو تجھو ماریں خودی خودی ماریں تجھے تینشن مطلب جیسے اس نے آسیم کو پہنچائی بہت جلدی تجھے بھی پہنچائیں کیونکہ ایسی ٹیکسیاں کسی ایک پیسنجر کو نہیں بٹھاتی اپنے اندر ایک کو چھوڑ دوسرے کو بٹھا دوسرے کو چھوڑ تیسرے کو بٹھا کرتی اور اب جیسے آسیم بیٹھا ہو تا اتر گیا اب تُو بیٹھا ہے تُو بھی اترے گا تیسرا بیٹھے گا تیسرا کہاں بچوں کے لئے میمری بنا رہے بچے بڑے ہو کے دیکھیں گے یہ دیکھیں گے تیرے بچے بڑے ہو کہ ہمارا باپ کتھا بڑا تھرکی تھا سفید چمڑی کے پیچھے بھاگا تھا ہماری ماں کو اتنے سال کی شادی کے اندر دھوکہ دے چمڑی کے لئے بول رہا تھا یہ دیکھیں گے تیرے بچے لانتی کہیں کا رہی بات علی کی تو یہ خود بھی چاہتا تھا کہ علی ہے اس کی ماں کے پاس میں چلا جائے بس یہ بولتے ہے کہ ہر چیز کو کیسے کروانا ہے وہ ہی کروارہ ہے باقی یہ خود چاہتا تھا کہ علی کو سوچو اتنے ٹیم میں یہ علی کو کبھی نہیں دیا یہ اس کو کیش کروانے کے لئے اپنے پاس میں رکھا اس بار کیسے چھوڑ دیا اس دن تو یہ دھمکی دے رہا تھا کہ میں کلا آ کے علی کو لے کے جاؤں گا کیوں نہیں گیا تلق کے دل جانے تنہ محبت تھی سب ڈرام ہے تیرے کیونکہ فاطمہ نے تُس سے وعدہ کی تھی شادی کر رہا تھا کہ میں علی کو سم محبت لوں گی اور اب فاطمہ تجھے بار بار علی کے لئے ترچر کر رہی تھی تانے دی رہی تھی تو تُنہ سوچا کہ کیوں نہ علی سے جان چھڑا لی جائے تو تُنہ علی کو اس کے گھر پہ بھیج دیا اس کی ماں کے پاس اور اب آکے تُو فاطمہ کو بلیم کر رہا ہے جبکہ چاہتا تُو تھا علی کو بھیج نا اور اتنا ہے نا یہاں سب کو سمجھتا ہے کوئی پاگل نہیں ہے پاکہ اب بات کر لیتے تھوڑی سی پیٹھارا کے اوپر جو کہ آکے وہ بڑا دلاسہ دے رہی تھی اس کے فاطمہ کے ولوگ میں آکے فاطمہ کو دلاسہ دے رہی تھی کہ یہ ٹائم بہت کٹھین ہوتا ہے میں نے بھی یہ ٹائم نکالی ہوں لیکن یہ ٹائم بی جائیں گا دیکھو نکالی یہ کون سا ٹائم بھئی جس دن تُ ساجن ساجن کری تھی وہ دن سے لے آج دن تلق کے پندرہ دن ایسے نہیں گئے جہاں پہ گونچو تجھے چھوڑ کے گیا ہوگا پندرہ دن ایسا ہم نے نہیں دیکھے جیسے یہ ڈیڈی دلہ کتنے ٹائم چھمیا کے پاس میں رہ رہ گونچو تو کبھی نہیں گیا تجھے چھوڑ کے بلکہ گونچو تیرا ڈرائیور بنا رہتا ہے بچوں کو لانا لے جانا گھر کے پورے کام کرنا ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا ہے یا دوستو یاروں میں گھمتا پھرتا ہے چاہے اس کو کتی بھی نیند آتی رہے یا اس کو کتنا بھی بخار رہے یا تبیت خراب رہے اگر تجھے آیاشی کرنے کے لئے بھہر نکل 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 اور تُو بات کر رہیے کہ تُنہیں تقلیف نکال لیے ابھی بھی تجھے شرم نہیں آ رہی یہ پیٹارا زلیل عورت گھٹیا عورت کس چیز کی تقلیف نکال لیے تُنہیں کس چیز کا دکھ تھا تجھے کان ہے وہ سیکن بی بی کان ہے ہمیں تو نہیں نظر آتی تُنہیں دکھ نکال لیے یا یہ کیون نہیں بولتی تُنہیں کہ تُنہیں بلکہ کوسر کو دکھ دی تجھے جب ایزاز کے ساتھ میں بھاگ نا تھا تو کوسر کی تُنہیں شادی کروا دی اور جب تُنہیں دیکھی کہ میرا تو کانٹین چل پڑ تو تُنہیں اس کو اٹھا کے گاؤں میں فیق دی اور ایزاز کو دھوکہ دی ہے نا اور اس چیز کو تُنہیں آست تلق کے کیش کروا دی یہ ہی تو میں بولتی ہوں نا کہ اس کی عقات ہے نا صرف اور صرف یہ ہے ایک تو کوسر دوسرا ازگر تیسرا سلمہ بس یہ سب لوگ ہے جس کے نام پہ جن کے کندوں پہ یہ چڑھ کے ویوز کھا رہیے اور بولتی ہے کہ میرے میں ٹائلنٹ ہے ون ملیون اوہو ملیون کی آرمی کسے مل گئی پٹارا اپنے ٹائلنٹ سے کماتی نا تو سمجھ بھی آتا یہ جو تیرے پاس میں جتنا کچھ ہے نا سب کے اوپر کوسر کا حق بنتا ہے کوسر کے وجہ سے تجھے ساری کچھ دولہ شورت ملی اجت تو بولوں گی نی خیر دن بھی کٹی جائیں گی تیرے کیس میں اور اس کے کیس میں فرق ہے تیرا جو دلہ ہے نا گونچو وہ کہیں نہیں گیا تجھے چھوڑ کے لیکن وہ جو ڈیڈی دلہ ہے نا وہ اس کو چھوڑ کے جا چکا ہے سیکن میریج اس کو بولتے ہے نا ڈیڈی کو دیکھ لے اور تو بول رہی ہے یہ دن کٹ جائیں گے کیا اس کو سبر دی رہی سبر کرو سبر تجھے تو بلکہ اس کو بولنا چیئے تھا کہ جا کے کیس کر چھمیا پہ اور ڈیڈی دلے پہ نہ کہ سبر کر کیونکہ گونچو اور تو ملے ہوئے تھے سمجھ آئی ہلا کہ آج تک ہم نے گونچو کے مو سے نہیں سنے کہ 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 وہ کچھ بولا ہوگا پیٹارہ کے لیے یا اس کے خاندان والوں کے لیے ہاں خود کے خاندان والوں کو جلیل جرور کیا ہے اس پیٹارہ کے چکر میں اور پھر یہ بولتی ہے کہ میں نے بڑا دکھ بات ایک اور بات میں کروں گی کہ پیٹارہ جو تُو اتنی اچھی بن رہی ہے نا اور تُو نے ڈیسون کی ہے جو ڈیڈی ڈلے کو کہ میں تُو نے اس طرح سے جتائی ہے کہ فاطمہ کا سپورٹ کر رہی تو جہدہ ہے نا اشیاری کر مت کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تُو اس کی شادی میں گئی تھی ڈیڈی کی پھر تُو نے گفٹ وغیرہ بھی بھی جو آئی ہے تیری ماں نے جا کے آشیر و دعائیں دے کر آئی ہے کون سے مو سے تُو اس طرح سے دکھا رہی ہے کہ فاطمہ کے ساتھ ہے کیونکہ تُجھے رہی ہوں اگر تُو فاطمہ کو سپورٹ کر رہی ہے تو شادی کیوں کر وائی اور تُجھے یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے پتہ تھی اس کا افیر کتنے سال سے چل رہا ہے اور تُجھے اچھے سے پتہ تھا کہ اس کا افیر چل رہ ہے کھا لے اپنے حرافہ عورت ہے ہمیں اچھے سے پتہ ہے چوری تو چوری اوپر سے سینہ جوری شادی بھی کروانے کے لئے خود گئی تھی دعائیں بھی دیکھ آئی سارا کچھ ہونے کے بعد میں آکے اس طرح سے جتا رہی ہے جیسے ڈیڈی نے بڑا برا کر دیا فاطمہ کے ساتھ میں اور یہ ڈیڈی کے خلاف ہے پٹھارا کیا گیم کھیلتی ہے اتنا یاد رکھ نا تیرے آگے بھی اولاد ہے اور جو بار 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 بولتی ہے میں دکھ سہی دکھ سہی دکھ سہیں گی جس طرح سے تنہ کوثر کا یوز کی ہے جس طرح سے تنہ اس کو بدنام کی ہے اس کو تنہ بددوائیں دلائی ہے گالیاں کھلائی ہے اور اس کے اوپر تنہ جو شورت حاصل کی ہے تو اس طرح کا دکھ سہیں گی کہ دن رات خون کے آنسو روئیں گی کیونکہ مقف عمل ہوتا جرور ہے اتنا یاد رکھ اور آپ لوگوں کو یاد صحیح میرے ساتھ میں جلوم ہو گیا تھا اور وہ کی ن فاطمہ کو سیمپتی دلانے کی جگہ یہ خود سیمپتی لے کے گئی اور ایک لفظ اس نے ایسے نہیں بولی کہ فاطمہ کو سپورٹ کرو فاطمہ کے چینل کو گروہ کرو یا اس کی ہلپ کرو ایسا کچھ بھی نہیں بولی بلکہ اس نے وہاں پہ یہ جتا کہ چلے گئی کہ فاطمہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو ہے میرے ساتھ بھی ہو ہے میں بہت کچھ صحیح ہوں تو بھائی تمہارے خاندان میں یہ سب چلتا ہے تو کس بات کی سیمپتی لینے آجاتے ہو کبھی تیری مامی کبھی چاچی کبھی پھپو کون کون آ جاتا ہے یہ پہلی ہے یہ دوسری ہے یہ تیسری ہے تم لوگ خود ہی بتاتے ہو اپنے ویڈیو میں تو سیمپتی کس چیز کی کیا صحیح ہے تنہے بیٹارہ ڈول کی تو جن کی آنکھیں کھلی ہے ان کو بھی اور جن کی آنکھیں نہیں کھلی ہے ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی باتوں میں آنے کی کوئی جروت نہیں ہے ان کے گھر کی پرم پر آئے بھئی دوسری شادی تیسری شادی اور بہت سی عورتیں ایسے کرتی ہے کہ پہلی والی پھر دیکھتی ہے کہ وہ دوسری کے پاس چلا گیا تو شادی کر لیتی ہے بہت سی ایسے ہے کہ کھر تی ہی نہیں ہے تو وہ کسی نہ چکر میں پڑھ کے اپنی زندگی نکال لیتی ہے مطلب عورتیں بھی ایسی آئے اور آدمی بھی ان کے کھاندان میں اور ان کے گھر میں ایسے ہی ہے تو کسی کو بھی سیمپتی لوگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس